اسلام علیکم اچھا جی یہ لیسنس کے بارے میں جو ہے نا یہ بائیک لیسنس کے بارے میں بہت سارے پوچھتے ہیں پہلے تو یار آپ ٹوٹلی ویڈیو دیکھو گے نا تو میرے خیال میں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر کوئی اور رہ بھی گیا ہے تو میرے خیال میں آپ مجھے بہت سارے لڑکوں نے یہی پوچھا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیسے سین ہوتا ہے یہ وہ سب کوئی تو یار سمپل ہے یعنی جو پروسس ہے دو تین سٹیپ پہیں بس صحیح ہے لیکن اس میں اب الگ الگ ج جگہ پہ جیسے جدہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے وہاں کیا ہے کیا نہیں یا جیسے مکہ اور وہ گسیم اور رید روزر پتہ نہیں کیسا وہاں پہ ہے سین میں رہے تین چار چیزیں یہ ریکوائیڈ جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں لیکن یہ الشمیسی والے جو جہاں پہ ہم نے بنوایا ہے وہاں شاید تھوڑا نئے تھے ہمیں اس وقت تف لگایا جیسے ہی تو وہ کچھ ہماری غلطیں تھیں جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے تھے وہ ہماری غلطیں یہی تھے ایک تو کمپیوٹر پاس نہیں کر پ دفعہ سیئے اور دو یا تین دفعہ میں فیل ہوا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے پھر کلاس ہماری مس ہو گئی اور ہم اتنا لیٹ ہو گئے ابھی دیکھو جیسے ہی آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہو نا یہ تین چار چیزیں ہیں جو اہم ہیں بس یہی وہاں پہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہو اور ابشر سے اس کے بعد اب چلے جاتے ہو ادھر ورکہ نکال کے نا یہ اپوائنٹمنٹ کا وہاں چلے جاتے ہو ان کو دیتے ہو اور اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہو یہ جو اکامہ ہے اکامہ دیتے ہو اور تھوڑی دیر بعد وہ کمپیوٹر میں کچھ انٹر کرتا ہے جیسے یعنی بائی کا لسانس ہو گئے جو بھی اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے بلاتا ہے آپ کو اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے صحیح ہے وہ لے کے جائے گا اور وہ لے گا آپ سے ٹرائی خود پہلے مرسنگل چلائے گا مرسنگل چلا کے بتائے گا ایسے آپ نے چلانا ہے وہ صرف یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس کو بیسک مرسنگل چلانی آت بھی ہے یہ نہیں آتی بس اور مرسنگل وہاں کوئی وہ ہیوی بائیک ایسی نہیں ہے جو آپ نہیں چلا سکتے سب مرسنگل چلا سکتے ہو ویسے آپ جاؤ گے اور جیسے وہ رونڈ لگا کے آتا ہے ویسے آپ رونڈ لگا کے آ جاؤ گے صحیح ہے وہ دیکھے گئے یہ مرسنگل صحیح چلا لیتا ہے یہ نہیں بالکل آپ جیسے تھوڑی بہت غلطی ہوگی جیسے ریس زیادہ یا تھوڑی وہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر کوئی بائیک کا تھوڑا وہ ہے بھی یہ اگر ج جیسے ہم پاکستان میں ہیں چھوٹی بائیکیں چلا کے آتے ہیں یہ تھوڑا مطلب ویسے یہ بھی ادھر بھی ون ٹو فائف تھا تقریباً ایک سو پچیس اسی تھا اور ادھر بھی آپ نے چلائی ہوگی پاکستان میں بھی تو لیکن پھر بھی کلاچر اس کا کبھی آ بھی جاتے اس کا وہ ٹینجن نہیں لیتے یعنی یہ جھٹکے سے گیا یا یہ وہ وہ نہیں یہ کیونکہ پہلی دفعہ چلا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو گیر لگانا اور چلانا صحیح سے کنٹرول کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا بس ٹھیک ہے نا آپ جیسے وہ کر کے مطلب وہ راؤنڈ لگائے گا ویسے ہی آپ راؤنڈ لگا کے آوگے ہمیشہ وہ تقریباً سب کا جو ہے نا ایک کیٹیگری میں ہی رکھتا ہے اگر کوئی جیسے جس کو چلانے نہیں آتا دو تین گیر اکٹھے جس نے لگا دیئے کچھ ایسا کیا یا بالکل اس کے موٹسنگل ہی نہیں سمبلی جاری کبھی ادھر جاری ہے کبھی نیچے پیر لگا رہا ہے یہ وہ جس کو خود چلانی نہیں آتی اس کو پھر کلاسیں دیت جاتے ہیں صحیحے تو اس کو جو ہے میرے خیال میں کلاسیں ملتے ہیں نہیں تو یہ ایڈوانس میں رکھیں گے صحیحے اس کے بعد آپ کو بولیں گے گھر جاؤ میسج آئے گا آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کی سیلیکشن ہو گئی ہے اور آپ جو ہے نا فیس جمع کرو چھے سو نوے آئے گی فیس وہاں کی مدرسے کی صحیحے اور باقی چھے سو نوے ہوگی وہی مدرسے کی فیس اور دو سو فیس ہوگی اس کی رکھ سے کی اور ڈیڑھ سو ہوگا آپ کا میڈی بس یہی خرچ ہے ٹوٹلی صحیح اس کے علاوہ اور وہی آپ کا جانا آنا اور وہ الگ سے ہوگے تو اگر کمپیٹر میں فیل ہوگے تو دوسرے دن کا پوائنٹمنٹ لینے کے لیے اس کا بھی آپ کا پیسہ میرے 86 ہے یا 96 ہے سکرپا بھر 86 ہے وہ لیں گے اور دوسرے ایک دن فیل ہوگے دوسرے دن کا پوائنٹمنٹ لو گے نا تو 86 وہ لیں گے اور جو ہے نا اگلے دن کا آپ جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے کمپیوٹر کا تو یہی تھے اچھا اور اس کے یہ تو یہاں تک ہو گیا نا جیسے ہی آپ بک کر لوگے صحیحے اس کے بعد وہ ہاں ایک بات کا یہ خیار رکھنا کہ جیسے ہی وہ میسج آتے اور اس کے بعد آپ اوپن کرتے ہو نا تو آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے فیس اسی وقت جمع کرو یہ دو سو اور میڈیکل کا جو ہے نا لاسٹ میں کر دو اس کو آپ لاسٹ میں ہی پے کرو پہلے صرف اسی کا جو ہے آپ کر لو کیا ہو گیا یہ اچھے سننا ہوئے جو ہے نا مدرسے کی فیس صرف یہ پہلے پے کرو اس کے بعد باقی جو ہے نا بعد میں پے ہو جاتی ہیں جب آپ کا بن کے آ جاتا ہے نا میڈیکل بھی تاب ہونا ہوتا ہے اور رکھ سے کا وہ جو پرنٹ کرتے ہیں رکھ سے کی فیس دس سال کی میری حال میں ہوتی ہے دو سو تو وہ بھی اس وقت وہ کرتے ہیں آپ کے پاس وہ کارڈ ہونا چاہیے کارڈ سے ہی پے کر دو صحیح ہے یا کسی کے پاس اکاؤنٹ ہے اس کا اٹیم کارڈ ہے تو وہاں سے آپ جو ہے نا اس کو پیسے دے کے پے کر دو باقی اگر آپ مکتب میں جاؤ گے تو وہ بیس بیس ریال زیادہ لیں گے پے کرنے کے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے اس کے بعد جیسے آپ کو ڈیٹ دی جائے گی کہ ہاں بھئی آپ جو ہے وہ ایک کٹیگری میں ہوں گے آپ کو وہ ان کو وہ بتا ہوگا کہ اس کو جو ہے نا کلاسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل چلا لیتا ہے صرف وہ یہ کریں گے کہ آپ کو ایک تو اون لائن دو تین کلاسیں دے دیں گے وہ صرف کمپیوٹر کی اون لائن دے گے پھر اس کے بعد کمپیوٹر کی ڈیٹ دیں گے کہ اس دن کو یعنی بیس کو آپ کمپیوٹر کے لیے ٹیسٹ کے لیے آنا ہے اور اکیس کو ہم دیں گے پریکٹیکل کلاس موٹسنگل کی صحیح اور جو ہے اکیس کو جیسے ہی وہ آپ کو کلاس دیں گے بائیس کو جو ہے بائیس یا تیس کو آپ بک کر سکتے ہو فینل ٹیسٹ کی فینل ٹیسٹ یہی پریکٹیکل ٹیسٹ بائیک کا ہوگا اور اس کے بعد آپ کا رخصہ مل جائے گا آپ کو صحیح ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر میں فیل ہو جاتے ہو ہم فیل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جو کمپیوٹر کے بعد کی کلاس تھی وہ ہمیں نہیں ملی تھی بہت دیر سے ملی تھی اور کمپیوٹر میں ایک دو بار فیل بھی ہو جاؤ گے تو وہی ہے ہم بھی تین دو تین تیسری مرحان تین ٹرائی میں پاس ہوئے تھے صحیح اور آپ کمپیوٹر دینا ہے کمپیوٹر دینے کے بعد وہ آپ کو کلاس دیں گے ایک دو گھنٹے کی وہ سکھائیں گے کہ مرسنگل ایسے چلانا ہے ایک رونڈ لگا کے بتائیں گے کہ ایسے چلانا ہے اس کے بعد آپ کو بولیں گے اب ایسے رونڈ لگاتے رہو جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا وہ کونیں رکھی ہوتی ہیں اس میں سے گزار نہ ہی ہے وہ تو وہ ایک بار خود وہ کریں گے اس کے بعد آپ کو بولیں گے شروع شروع میں آپ بھی کونوں سے ادھر ادھر سے نہیں گزار پاؤ گے یا گزار بھی لوگ یعنی ایک دو رونڈ میں ایسے پیر نیچے لگاؤ گے جیسے موڑ یا ایسے ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جیسے ہی ایسا 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 مٹسنگل کی جو پریکٹیکل کلاس ہوتی ہے جیسے ہی دیکھیں گے نا ہاں بھئی اب یہ جو ہے نا فول چلا لیتا ہے یعنی اب اس کو فینل ٹیسٹ میں آئے گا تو یہ ایسے ہی رونڈ لگا لے گا تو اس کے بعد جیسے ہی بولیں گے ٹھیک ہے آپ کی کلاس ہوگے اب آپ بک کرو فینل ٹیسٹ کی تو آپ بک کرو گے مطلب ایک دن بعد یا دو دن بعد کہ آپ بک کر سکتے ہو فینل ٹرائی کی آپ اب جاؤ گے وہ بندہ آپ کو اٹھائے گا صحیح ہے جیسے بک کر کے جاؤ گے تو بندہ اٹھائے گا بولے گا ہاں وہ آپ کار میں بیٹھ جائے گا بولے گا چلا کے دکھو اس سے ایک دو دن پہلے آپ نے پریکٹس اتنی کی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے وہی بولے گا کہ ایک رونڈ لگا کے دکھا دو بس وہی آپ نے ایک رونڈ لگانا ہے اس میں آپ جو ہے نا فیل نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے نیچے پیر نہ لگے یعنی جیسے ہی وہ لائنیں ٹچ نہ ہوں بس یہ ہی ہے اور باقی آپ کو لاسٹ میں جب بولیں گے نا جیسے وہ فینل یہ ٹیسٹ دو گے یعنی پاس ہو گے پاس ہی ہو جاؤ گے وہ فیل نہیں کرتے لاسٹ والے میں یعنی فینل میں وہ فیل نہیں کرتے اب یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سے بھی گلتی کرو گے اتنا وہ نہیں کریں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل پھر ایسا چلاو کہ کونوں میں ٹھوکا ہوا ہے ادھر ادھر وہ کیا ہوئے تو اس کے بعد وہ پھر مسئلہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ آپ سے مانگے گے وہ میرے کریمنل کلیرنس سارٹیفیکٹ تو وہ میرے خیال میں یا تو وہ خود پیپر بنا کے دیں گے کہ جا کے جوزہ سے نکلوا کے آؤ یا پھر آپ کا جو ہے کفیل نکال کے دے گا اگر آپ کا شرکہ ہوگا مسلسہ ہوگا مسلسہ ہوگا تو آپ کا کفیل نکال کے دے گا وہ ورکہ لے کے آنا ہے ان کو دینا ہے اور فیس جو ہے اگر پہلے جمع کی ہوگی دو سو تو ٹھیک ہے نہیں تو فیس جمع کر کے اس کے بعد اپنا رکھ سلے کے مطلب وہ کر لینا ہے یہی ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں پہلی دفعہ پاس ہو جاؤ تو انشاءاللہ یہ بہت جلد بن جاتا ہے ہم تو اس لئے زلیل ہوئے ہمیں ایک تو پتہ نہیں تھا شروع میں اور کمپیوٹر کے سوال بھی میں نے وہ بتایا ہوئے ہیں ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا آرٹی ایپ ہے وہاں سے یاد کرو اور باقی جو ہے دس پندرہ تو ادھر سے آئی جاتے ہیں باقی جو ہے آپ کی قسمت پھر خود بھی اپنے دماغ استعمال کرو اور باقی کیا ہو گیا ہم تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا دو تین مہینے ہمیں لگ گئے دو مہینے لگ گئے ہیں ہمیں لیسنس بنوانے میں موسیقی